نمشکرہ مارکٹ اپنچناہ میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں سمیت اور ویکلی ایک سپائری سے ایک دن پہلے آج مارکٹس میں کافی زیادہ ورائٹلیٹی دیکھنے کو ملی جہاں پر فرسٹ آف کے اندر ہائے لیویل سے بکوالی لوہر لیویل سے پھر پول بیک لاسٹ آر ہے پھر لوہر لیویل سے ایک بڑھیا پول بیک اور نفٹی بینک جو کہ آستیزی میں کام کاج کر رہا تھا نفٹی بینک کے ساتھ ساتھ آستیزی میں کام کاج کرتا ہو دکھائی پڑ رہا تھا فرنٹ لائن انڈیکس میں اٹلیسٹ کچھ ہیوی ویٹس جیسے ایٹی کے انفوسیس تیسے لوہر لیویل سے موو آ رہا تھا وہاں پر آج بڑھیا موو تھا ریلویس میں فرسٹ آف کی جو تیزی تھی اس کے اندر آج موو دیکھنے کو ملی رہا تھا سیلیکٹیو سیمنٹ سپیس میں لیکن سیکنڈ آف تک آتے آتے وہ اٹلیس فیزل آؤٹ ہوتے ہو دکھائی پڑے اس کے علاوہ باقی سپیسز جہاں پر آج خردائی تو اس میں کافی ڈائیورسی فائیڈ موو آج آپ کو دکھائی پڑے گا مثال طور پر آج میٹروپولیس ہیوی سیل آف کے بیچ میں کام کاج کرتا ہو دکھائی پڑ رہا تھا وہاں پر ایک تیز بکوالی آج کے ستر کے اندر بنتے ہو دکھائی پڑ رہی تھی اس کے علاوہ آج جو بکوالی کا دور آپ کو دکھائی پڑے گا وہ میجر لی دکھائی پڑے گا خاص طور سے ان سپیسز میں جہاں پر نمبرز کا امپیکٹ رہا ہے ریسنٹ فرنڈ پر آدانی سمو کے شیئر آج ٹوٹتے ہو دکھائی پڑے اٹلیس لاسٹ آر میں وہاں پر تیز سیل آف دیکھنے کو ملا اور آدانی سمو کے ساتھ ساتھ جہاں پر آج میجر بکوالی آج کے ستر میں دیکھنے کو ملی اس میں انڈیویجوالی ڈیورسی فائیڈ سپیس کے شگر جیسے تیزی میں تھا سیکنڈ آف میں تھوڑا فیزل آؤٹ ہوا بڑھیا تیزی تھی ریلوے سپیس میں یہ لگاتار دوسرا دن آپ کی تیزی میں تھا انفریکٹ آئی ایر ایف سی ایسے سٹاک بھی آج اپنے آل ٹائم ہائس پر بند ہوتا وہ دکھائی پڑا تو ریلوے میں ایک اچھا باز ہے جو ہی کنٹینیو میں ڈیفینس میں تھوڑی پروفیٹ ٹیکنگ لاسٹ آر میں دیکھنے کو ملی ویسے لیکن آسترا مائکروویو ایچی ایل بی ایل شیئروں میں لگاتار وہ پناہ ہوا ہے چلے سوال جو آپ کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں سیدھے بات چیت کرتے ہیں اس سوالوں کو لے کر منو جوانی صاحب کا پہلا سوال ہے بیکا جی فوڈ فور لانگ ٹرم منو جو صاحب تو آج آپ کو پروفیٹ مل رہا تھا آپ کو لیلنا چاہیے تھا اگر آپ کو لسٹنگ گین کے لیے آپ نے لیا ہے تو اور رہی بات لانگ ٹرم کے لیے تو ابھی تو نیچے ملے گا یہ مطلب ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس میں بہت دن تک یہ سسٹین کرے گا دام بہت سائی چیزیں پہلا تو آئی پیو بہت پریمیوم سائیڈ پر ہے تو پریمیوم سائیڈ کا آئی پیو تو پریمیوم شیڈ کرے گا دوسرا نمبرز ابھی آئیں گے وہ نمبرز کا ایمپیکٹ بھی آئے گا آج نہیں تو کل نہیں تو پرس ہوں جب بھی اگلے کوٹر کے نمبر یا دو چار کوٹر کے نمبر آئیں گے پرس ایکوٹی چھوٹے گی پہلے تو ایک مہینے والی چھوٹے گی وہ لاکن پیریڈ ختم ہوگا پھر چھے مہینے والی چھوٹے گی جن میں پری انکر انویسٹر چھوٹیں گے تو یہ سب چیزیں جب ہونی ہے چھے مہینے تک تو کیوں ہی آپ کو لینا گین آپ نے لسٹنگ کے لیے لیا تھا لے لیجئے لانگ ٹیم گے لیا تھا بھی بیٹ کر لیجئے نیچے ملے گا والے لیجئے گا تب اس سمیں کال لی جائے گی اس طرح کے نمبرز کو دیکھنے کے بعد کنسمشن ڈریون سٹوری اچھی بات ہے انڈیا کی لیکن ہر چیز کا ایک فیئر ویلیو ہوتا ہے وہ فیئر ویلیو سے اوپر ہے تو کیا ہی اس میں گھسکے کرنا اسی لیے فیئر ویلیو مارکٹ کو ڈیسائیڈ کر لینے دیجئے بیسٹ ٹاک فور ڈرون منفیکٹنگ سر انوائل ایمٹر انڈرسٹینڈنگ ڈرون میں اسطرہ ٹھیک تھا کام کاج کرتی ہے اور یہ ایک ٹیک اوور کانڈیڈیٹ بھی ہے ہی لاسٹ کوارٹر میں جو ڈیفنس ایکسپو گجرات میں لگا تھا اس میں میرے کلیگ وہاں پر گئے تھے تو ان سے جب میری بات دیتے ہیں انہوں نے بات صاف کی تھی کہ وہاں پر ڈیفنس کو لے کے کافی کام ہے اور اسطرہ نے کئی ڈرونز وہاں پر ریفلیکٹ بھی کیے تھے تو یہ کمپنی ٹھیک لگ رہی ہے اگر آپ اس پیس میں دیکھنا چاہ رہے ہیں رینیوبل انرڈی کی سب سے بڑی پلیئر ریلائنس ہی رہے گی کیونکہ انہوں نے جتنی بھی چھوٹی کمکہ ان کو ٹیک اوور کری لیا ہے سو وہ لارجس پلیئر ہے لیکن having said that آپ پاور ہو جانا چاہتے ہو تو ٹاٹا پاور زیادہ بیٹر پلیئر آپ کو دکھائی پڑے گی اس میں پورا بوکے مل جائے گا آپ کو الگ الگ رینیوبل انرڈی کا بھی اور تھرمل کا بھی تو وہ زیادہ بیٹر پلیسڈ ہے اگر آپ پاور میں دیکھنا چاہ رہے ہو لیکن یہ سٹوریز بہت لمبی ہیں اس کے سابچہ آپ کو کال لینی ہوں گی IT سٹاک ماسٹک is not going to bounce back like other IT سٹاک انیلسر یہ چیز پہلے بھی کسی نے پوچھا تو یہی جواب میں ان کو دیا تھا کہ اس میں اتنی تیزی نہیں آئے گی in fact ویپرو میں بھی تیزی اتنی تیزی نہیں آئے گی سب سے پہلی تیزی میں آپ کو دو لارج کیپ میں انفی ٹی سی اسی دکھائی پڑے گا پھر آئے گا ٹیک مہندر ایٹسیل ٹیک میڈ کیپ میں آپ کو پرسیسٹنٹ مائنٹری الانٹی انفو ٹیک الانٹی ٹیک کو فورج یہ نام دکھائی پڑے گے سیف سائٹ پہ آپ جانا چاہتے ہیں ٹاٹا الیکسی دکھائی پڑے گا برلہ سوفٹ کے پی آئیٹی بھی کچھ کچھ اتر موض ہے انہیں کے پی آئیٹی کا موض تھوڑا کم ہونا چاہیے برلہ سوفٹ ہے کمپیرزن میں لائک وائز ایم فیسز ماس ٹیک ہیں دونے تھوڑا دھی میں چلیں گے لیکن کمپنی خراب نہیں ہے سمیہ دیجئے پیسہ بن جائے گا اس میں لیکن بہت بڑے تیزی جو باقی آئیٹی میں آ سکتی ہے اس کے کمپیرزن میں تھوڑی امید کم ہے تو آپ کو کال ویسے لینی ہوگی سیگمنٹ وائز سپیس وائز یا کمپنی وائز کال لیجئے وہ زیادہ بیٹر رہے گا یہ سیفیرسٹ آپشن ہے لانگ ٹم انویسٹنگ کے لیے لیکن نیئر ٹم پول بیک کے لیے آپ اور بیٹر آپشنز کو تلاش سکتا ہے جو کی تھیم ہے تھیم کے ساتھ سے چلیے وہ زیادہ بیٹر ہے بیٹری سیکٹر آپ آپ مووو دیں گے ہر سر ابھی تو چلا ہے ہمارا جا بیٹری نمبرز کے بعد کیا شاندار تیزی آئی ایکسائیڈ میں بھی نمبرز کے بعد بڑھیا تیزی آئی آپ جس میڈیم ٹم یا سمال ٹم آپ مووو کی بات کرنا ہے اس کو تو میں ٹریک کرتا نہیں رہی بات لانگ ٹم کے لیے ہمارا جا بیٹری اس ویل پیسٹ نمبرز کی بہت اچھے تھے ایکسائیڈ کے کمپیرزن اس کے نمبرز زیادہ بیٹر تھے تو ہمارا جا بیٹری کے اوپر میں زیادہ فوکس کر رہوں گا یا پھر زیادہ اچھا مانتا ہوں ان دونے کمپیرزن میں اور باقی بھی کمپنی کے ایف ایم سی جی وزنس بھی ہے ٹیری کام میں بھی ہے ڈیفنس میں بھی ہے اور ڈیفنس اور ریلوے کی جو تیم چل رہی ہے اس کے کی پلیئر میں یہ بھی ایک بڑے پلیئر آتے ہیں ڈیفنس کے لئے بیٹریز پروائیڈ کراتے ہیں ارجن ٹینک جیسے ٹینک کی بیٹری ہی دیتے ہیں اور تیجہ سرازدھانی کی بیٹریز جو ہیں وہ بھی ہی دیتے ہیں سو دونوں پلیئروں میں بھی یہ شامل ہو سکتے ہیں سو ملہب ہر تین میں سے ایک گاڑی بھارت کی امراجہ بیٹری پاور کرتا ہے سو کمپنی ادھروائیس چھیک ہے تو آپ کو سمیہ دینا ہوگا کال لینا ہوگا اور اس کے حساب سے آپ یہاں پہ رینیتی رکھیں گا بٹ اپ موو نمبر کے حساب سے بڑھیا دیکھ چکے ہیں آلیڈی سٹاکس اوکے نفٹی کی کال کے بارے میں انددہ سا مجھے میں آئیڈیا نہیں دے سکتا اس کے لئے میں غلط آدمیوں آپ بیٹر رہے کیے کسی ٹیکنیکل انیس سے پوچھے یا ڈریویٹی انیس سے پوچھے وہ زیادہ بیٹر کال دے پائیں گے ایک ہفتے کے لئے میں ایفٹی پہ کوئی کال دے نہیں سکتا اس کے علاوہ آئی آئر سی ٹی سی گاؤتم سر سب سے زیادہ کا کوئی ریلوے شیئر حال کی تیزی کے بینا بھی چلا ہے تو آئی آئر سی ٹی سی ہے تو اتنی بڑی تیزی کے بعد تھوڑا بہت اپ موو مل سکتا ہے لیکن یہ بہت بڑی تیزی کا پائی آلیڈی نکال چکا ہے تو آپ کو اس حساب سے کال لیں نہ ہوگا حال فلحال کی تیزی والے شیئروں میں اگر آپ کو چننے ہیں تو آئی آئر ایف سی ایک بار کو بن سکتا ہے کہ یہ بہت لمبے سمیں کے بعد اپنے ایشو پرائیس کے اوپر گیا ہے اور جو ایشو پرائیس کا سیلنگ کا اوورہینگ ہے وہ ختم ہوا آج اور all time high پہ breach کیا ہے تو all time high تھوڑا ان تک ابھی چل سکتا ہے بٹ having said that آئی آئر سی ٹی سی میں ایک چیز کا آپ دھیان رکھیں کہ بہت بڑی تیزی اپنی لسٹنگ کے بعد یہ دکھائی چکا ہے تو وہ premium already command کرتا ہے یہ quarter کے numbers میں why why basis پہ number اچھے تھے sequentially number کمزور تھے تین major segment ان کے جو ہیں ticketing water اور shed tourism یہ تینوں میں ہی number بھی کھایا تھے q on q basis پر قریب قریب 55% یہ total ان کے numbers کا حصہ رکھتا ہے اسی لئے شیئر ٹوٹا تھا numbers کے بعد numbers اتنے کوئی firework نہیں ہے لیکن railway کی تیزی کا buzz اگر اس کو اوپر لے آتا ہے تو آپ کے لئے اچھا trigger ہوگا تیزی کا بیچنے کے لئے you want to accumulate ITC and HUL what is the best level to buy them for long term as they are falling day by day sanjay sir میرا اگر best level پوچھیں گے تو ITC تو 220 روپے مجھے سہی لگتا ہے لیکن وہ level ابھی ہے نہیں وہاں سے 100 روپیہ اوپر ہے تو آپ کہیں گے تو گراوٹ falling day by day all time high پہ جاننے کے بعد اگر شیئر 2-5 روپیہ گیر جبے آئے 20-30 روپیہ بھی گر جائے تو کیا ہی وہ گرے گا 300 روپے کا شیئر 30 روپے گریتا ہے تب 10% ہوتا ہے تو 300 روپے کا شیئر 360 روپے کا چھوکر level آن 342-43 پہ 20 روپے گیرا ہے ابھی تو مشکل تھے 5-8% بھی نہیں ٹوٹا اور آپ کہہ رہے ہیں روز گر رہا ہے actual ITC جیسے stock آپ کو SIP way میں لینے چاہیے اور 2-4 روپے کے fall کوئی بڑے fall نہیں ہوتے مارکٹس میں when you deal with these kind of stocks تو اگر آپ quality لے رہے ہیں تو آپ اس چیز کے لئے assured رہے ہیں کہ آر نہیں تو کل وہ بھاؤ آپ کا واپس آئے گا اگر آپ نے quality لی ہے تو HUL ITC quality ہے Asian Paints Pidilite quality ہے TCS Infosys quality ہے یہ quality میں آپ کسی بھی دام میں انٹر کر جائیے 6 مہینے کے اندر سال بھر کے اندر 2 سال کے اندر آپ کا دام واپس آ جائے گا چھوٹے شیئروں میں دام آتا ہے نہیں آتا ہے possibility ہے small cap جسے آپ multi bagger سوچ کے انٹر کرتے ہیں انہیں وہ کمپنیاں بچیں گی یا نہیں بچیں گی اس کی بھی guarantee نہیں ہے لیکن large cap میں ان کا return ہمیشہ کم اسی لئے رہتا ہے کیونکہ وہ گھوم کر اس دام پر کبھی نہ کبھی آ ہی جائیں گے بہت ہی rare ایسے large cap ہوتے ہیں جن میں structural issue ہوتا ہے جو اپنے دام کو دوبارہ چھون نہیں پاتے ہیں تو ایسے شیئروں کو آپ avoid کریے لیکن باقی اچھی کمپنیوں میں بنے ہوئے آپ کسی بھی way میں نیچے SIP کر کے آرام آرام چھنے لیجئے کہیں نہیں جا رہے ہیں شیئر گھوم کے وہیں آ جائیں گے باپس idc and sdbl امیت سر اگر sdbl somed history ہے تو تیزی کا ایک بڑا حصہ نکال چکا ہے 60 روپے چل کے 120 روپے 130 روپے تک آیا تھا ابھی کے quarter کے number ٹھیک نہیں تھے ان کے پچھلے quarter comparison میں اس لئے شیئر ٹوٹا بھی ہوا ہے ایک چیز ہے کہ 112 روپے پہ چل رہا تھا آج جو میں نے دیکھا تھا نیچے 100 روپیہ کا support آپ مان کے چل سکتے ہیں تو بنے رہی ہے اس میں idc کیسے کوئی دیکھ کر نہیں آرام آرام سب نیچے accumulate کر یہ جتنا نیچے ملتا جائے اتنا اچھا ہے آپ کے لیے کیوں 360 روپے کا شیئر ہے 11 روپے dividend دیتا ہے yield کے لحاظ سے ابھی یہ قریب قریب بیٹھے گی آپ کی roughly 4% کے 3-4% کی yield جتنا نیچے idc آتا جائے گا اگر 10 روپے کا dividend دیتا ہے اور مان لی جی کسی دن 220 روپے آ جاتا ہے تو 5% کی yield بیٹھ جاتی ہے 7% کی yield بیٹھ جاتی ہے تو جتنا نیچے گرے گا اتنی اچھی yield بنتی جائے گی اس لئے آرام آرام سایٹی سی کے accumulate کری ہے کوئی دکت نہیں ہے dividend تو دیر آیا ہے نا بھاؤ دھیرے دھیرے چلے گا باتہ لگ ہے آہ آر وی اینل is moving like rocket کیا کر سکتا ہوں سر rocket ہے تو کہیں نہ کہیں تو فضل out ہو گئی profit مل رہا ہے تھوڑا تھوڑا لیتے چلئے best time ڈی مارٹ نفٹی کے آنے کے بعد کیسے move کرے گا کیوں ڈاؤن کی possibility زیادہ ہے انیل سر نفٹی میں آئے گا یا نہیں پہلے تو یہی نہیں پتا ابھی تک تو کہیں mention نہیں ہے اب تک تو آیا نہیں listing کو ہو گا اس کے شاید چھ سال اب تک تو نہیں آیا جو چیز اب تک نہیں آئی آگے کیسے آئے گی چھ ہزار روپے کا دام ٹوٹ کے تین ہزار روپے آ گیا چھ ہزار روپے میں نفٹی میں نہیں پہنچا تین ہزار روپے کہاں سے پہنچ جائے گا سو کچھ تو اب تک نہیں ہوا ہے تو آگے بھی نہیں ہوگا پہلی possibility تو یہ آگے جب آئے گا تب کی تب دیکھی جائے گی تب نفٹی بیس فنڈ اس کے اندر بائنگ کریں گے وہ اچھا ہی trigger ہوتا ہے ایفنڈو میں تو پہلے آنا دیجئے ایفنڈو میں آئے گا تب نفٹی میں آئے گا ایفنڈو میں ہی نہیں ہے بھی تو اور رہی بات company پر سے کی تو ایک اچھی company ہے جس کو آپ آرام سے accumulate lower level پر کر سکتے ہیں اور بڑھیا دام بھی accumulate کرنے کا آرام آرام سے accumulate کریے کوئی issue نہیں ہے company کے پاس 220 owned retail store ہے وہ real estate کی value سمجھ لی جب کیا ہوگی 220 owned real estate stores اسے صاحب سے آپ کو یہاں پر call لینی ہوگی چلے آج سمیہ کا تھوڑا ابحاوہ اس لئے آج زیادہ باتشید نہیں کر پائیں گے بہت بہت شکریہ ان سبھی لوگوں کا جنہوں نے ہم سے سوال پوچھے اور بہت بہت معافی ان سبھی لوگوں سے انسیادہ باتشید نہیں کر پائیں آپ سے اب ملاقات ہوگی کل weekly expiry کے دن تب تک کے لیے add the rate سمید research میرا twitter ڈالے نمشکار